مرحیم السلام علیکم ناظرین آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا دن پوسیبل ہو سکتا ہے کافی ساری چیمگونیاں ہو رہی ہیں کہ آج عمران خان صاحب کو غالباً گرفتار کر لیا جائے گا میری طلاعات کیا ہیں یا ابھی حالات و واقعات کیا ہیں جو میں نے تھوڑی بہت انفرمیشن اکٹھی کی ہے میں اس وی لاغ میں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں بیفور اٹھ کے میں گرفتاری کی جانب آؤں اور پوسیبلیٹیز آج کی کیا ہیں اور مقتدر ہلکے جو ہیں جو درائنگ روم کی سیاستیاں جو فیصلہ کن فورسز ہوتی ہیں وہاں پر کیا چل رہا ہے اس کی بھی کچھ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست مسترد کر میں کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیئے اس کی وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو پہلے بتا رہتا ہوں کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں عمران خان کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی درخواست میں کہا یہ گیا تھا عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی اس میں کہا یہ گیا تھا کہ سیشن کورٹ توشہ خانہ کیس میں جو فوجداری کاروائی کا کیس چلا رہی ہے وہ کیس ناقابل سماعت ہی نہیں وہ قابل سماعت ہی نہیں سواری وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کی اوپر یہ اطراز اٹھائے گئے تھے کہ الیکشن کمیشن نے یہ شکایت درج کرائی ہے جبکہ وہ مجاز ایتھارٹی ہی نہیں ہے اگر مجاز ایتھارٹی شکایت درج کرائے تو ہی سیشن کورٹ کو ٹرائل کا اختیار ہے یہ عمران خان صاحب کی درخواست میں موقف لیا گیا تھا خیال رہے کہ گزشتہ روز عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب پر ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس کے خلاف درخواستیں دوسرے بنچ کو منتقل کرنے کی پٹیشن دائر کی تھی کل کی یہ ڈیویلپمنٹ ہے بہت بڑی ڈیویلپمنٹ تھی یہ بھی درخواست میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا تھا درخواست میں چیف جسٹس سے چیرمن تحریک انصاف کی درخواستیں سننے سے معذرت کرنے کی استعداہ کی گئی تھی معذرت تو نہیں کی گئی لیکن یہ کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا گیا اس میں جب میں بھی اٹھا ہوں تو مجھے بھی لگا گی شاید کیس فارغ ہو گیا لیکن یہ کیس فارغ نہیں ہو گیا واپس سات دن کے اندر اندر ٹرائل کورٹ میں یہ کیس جائے گا اور وہاں پر سن کر جناب ٹرائل کورٹ نے سات دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے کیا جسرمو کا کیس ہے توشہ خانہ والا یہ کیا ہے توشہ خانہ بھی اس کو لوگ کہتے رہے اور اس کے اوپر بڑی لوگ مزاک بھی اڑاتے رہے اکتوبر دوہزار بائیس میں الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کو ناہل کرا دیا تھا اب یہ کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ جناب انہوں نے گھڑیا لی انہوں نے کفلنگس لیے اور یہ جو مالیت سے زیادہ جو چیزیں تھی ان کی مالیت بہت کم پے کی عمران خان صاحب نے لیکن یہ توشہ خانہ کیس جب بنایا گیا تھا تو تب ہی جو سیانے لوگ تھے جو قانون کو سمجھتے تھے یا جو ماضی میں توشہ خانہ کو ڈیل کرتے رہے تھے یا جن کا کوئی لینا دینا تھا توشہ خانہ سے اور حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہوئے تھے وہ تب ہی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کیس میں سے کچھ نہیں ہے سچ نکلے گا یہ وقت کا زیادہ ہے ایک پولٹیکل کیمپین بنائی جا رہی ہے پی ڈی ایم اور سپیسیفکلی مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے عمران خان کی خلاف اب آج کی کاروئی کی اوپر آ جاتے ہیں آج کی کاروئی یہ ہے جناب کہ ہمارے کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو جو صحافی ہیں میرے ان سے اٹھتے کچھ فانشن میں نے کیے درودہ درودہ نے بتایا جی کہ عمران خان کو آج گرفتار کیا جا رہا ہے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو گراؤنڈز کیا ہوں گی کس چیز کی اوپر گرفتار کیا جا رہا ہے نہیں یار یہ بس فلان اللہ کہہ رہا تھا فلان سورس کہہ رہا تھا کہ جناب کہانی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اب عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور اس کے بعد سیاسی معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے کیونکہ عمران خان سب گرفتار ہوں گے تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کے گھر کو سب جل قرار دیا جائے گا بلا 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 یہ کہانی بہت لمبی چڑی چل رہی ہے اور یہ صرف چیمگویاں ہیں یہ صرف رومز ہیں میری آج کی اطلاع یہ ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس کے کچھ در بعد چیزیں بدل جائیں کیونکہ پاکستان کے اندر ہر چیز میں ڈیولپمنٹس بہت ابرپٹلی ہوتی ہیں سیکنڈز میں یہاں پر چیزیں بدلتی ہیں یہاں پر کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا جب میں آپ سے مخاطب ہوں میری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان سب کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ٹرائل کوٹس کے جس طرح باقی ساری زمانتیں اور ہر چیز چل رہی ہے وہ اسی طرح ابھی چلے گی آج کی اطلاع یہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں جب آپ سے مخاطب ہوں تب تک کی میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان سب کو گرفتار نہیں کیا جا رہا کسی بھی ایسے ہلکے میں یا کسی بھی ایسے سرکل میں جہاں پر گرفتاری کے بعد چیزوں کو مینج کیا جا سکے یا چیزوں کو امن و امان کو یہ وہ ساری چیزیں دیکھنی جاتی ہیں وہاں پر کوئی کھلبلی نہیں مچی ہوئی ہے وہاں پر چیزیں نومل ہیں ابھی تک کے لیے اس کا دوسرا ورین یہ ہے کہ کچھ کواٹرز جو ہیں کچھ ہلکے جو ہیں جہاں پر تحریک انصاف کا ووٹ بینک تگڑا ہے وہاں پر پولیس اور باقی جو انتظامی امور ہیں ان کو تھوڑا سا الیٹ پر رکھا گیا ہے اب اس کو الیٹ پر کیوں رکھا گیا ہے اس سے بھی ایک سگنل یہ ملتا تھا میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ انفرمیشن کے سورسز ملٹیپل ہوتے ہیں ہو سکتا ہے جو انفرمیشن میرے تک آ رہی ہو وہی اس اینگل سے آ رہی ہو کہ جو گرفتاری بھی ہونی ہے لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے ابھی اس کے اوپر کوئی بیفور ٹائم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جانی چاہیے تو جب گرفتاری ہو جائے تو پھر اس پر بات کی جائے اب گرفتاری کی پوسیبلیٹی کیا ہے جو پیکٹیکل سا سوال کسی کے ذہن میں آئے گا میرے ذہن میں بھی آئے گا آپ کے ذہن میں بھی آئے گا تو گرفتاری کی وجہ کیا بن سکتی ہے گرفتاری کیوں ضرورت ہے عمران خان صاحب کیونکہ وہ تو سارے کوٹس میں پیش بھی ہو رہے ہیں وہ تو ہر چگہ پر جا بھی رہے ہیں مطلب لاہور اسیز ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں ایٹیسی میں بھی جا رہے ہیں اسلامباد آئی کورٹ بھی جا رہے ہیں اسلامباد کے تمام جو کورٹس کے کیسیز ہیں وہاں پر بھی عمران خان صاحب ریگلرلی پیش ہو رہے ہیں آپ کی وہ ایک کورٹ کے اندر پیشی ہوتی ہے ہفتے میں ایک دو پیشی ہیں بھی آپ کی لگی ہو تو انسان تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کورٹس کے سامنے پیش ہونا عدالتوں میں پیش ہونا یہ بڑا ہیکٹیک اور بڑے سٹرانگ نرفس کا کام ہوتا ہے ہم تو صرف کور کرنے جاتے ہیں عدالتوں میں تو ایک عدالت سے دوسری عدالت ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگ بھاگ کے پاگل ہو جاتا ہے بندہ تو imagine کہ جو بندہ صبح دپہر شام سیون ڈیز او ویک کانڈ آف سٹیٹویشن میں عدالتوں میں پیش ہوئی جا رہا ہے ہوئی جا رہا ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ ایک سو ساٹھ سے زیادہ مقدمات ہیں وہ کتنے ہی سٹرانگ نرفس کا انسان ہے اس کی مثال عمران خان صاحب ہے کتنے ہی سٹرانگ نرفس کا انسان میں نے نہیں دیکھا پاکستان کے پولٹکس کے اندر اچھا جی اب آجی ہے کہ گرفتاری کی ضرورت کیوں پیش آتی تو گرفتاری کی ضرورت پیش خواہشات ہیں جی کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کھل کھلا کے الیکشن کیمپین کی اجازت دی جائے ان کو کہا جائے کہ جناب آپ جائیں جل سے جلوس کریں چند دن کے لیے جو لوگ جانتے ہیں کچھ انفرمیشن رکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چند دنوں کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے ہو سکتا ہے ان کے گھر کو سب جل قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد کیسز ختم ہو جائیں گے اور نواز شریف صاحب پریکٹیکل فیلم میں آ جائیں گے عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی جس لیول پر بڑھتی جاری ہے اور جس لیول پر بھی ہے ابھی ریسنٹ سرویز دیکھیں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ایک سیاستدان کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ پاپولر ترین پولیٹیشن ہے پاکستان کا ایک سو ساٹھ مقدمات بھگت رہے ہیں اس کی پارٹی کو توڑنے کے لیے دن رات کام کیا جا رہا ہے پارٹی نہیں توڑ سکے ابھی تک آپ وہ میں نے آپ کو پتا ہے ریسنٹ ہی پنجاب کے اوپر کافی سارا کام کیا تھا پینٹی پرسنٹ ایم پی ایس کے امیدوار تھے جنہوں نے ٹکٹ ابھی تک واپس کی ہیں سو ایٹی پرسنٹ لوگ بھاگے میں ہیں کاروبار تباہیں گھر توڑ دی گئے ہیں فیملیز گرفتار ہیں بچے گرفتار ہیں لیکن اسی فیصد لوگ تحریکہ انصاف کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہیں وہ ووٹر یہ ہیں وہ امیدوار جو ٹکٹ اولڈر ہیں اب آج یہ ووٹر کی اوپر تو آئی کن گرینٹی یو آئی کن بات آن داٹ سو افیسد ووٹر جو تحریکہ انصاف کا تھا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں کوئی بھی پالیسی کوئی بھی آپ کہہ لیجے پروپاگرنڈا عمران خان کا ووٹ بینک نہیں توڑ سکا جن لوگوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی سے یقین مانیے وہ لوگ کو disappointed ہیں اگر آپ لوگوں کے کچھ ان لوگوں سے جنہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی ہے آپ کو بڑی disappointment ان کی گفتگو میں نظر آئے گی کہ نہیں یار اس تحقہ میں پاکستان ہمیں کوئی بھی وہ result نہیں دے سکی اب کیوں سوال تو یہ ہے کہ کیوں نہیں دے سکے وہ result آپ کو تو جناب اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے جب عمران خان صاحب سیاست میں آئے تھے تو پاکستان میں اندر corruption بدنظمی اور دو سیاسی جماعتوں کی جارہ داری پیک کے اوپر تھی عام آدمی پس رہا تھا اور امیر آدمی امید سے امیر ہوتا جارہا تھا ہمارے اداروں کی corruption کے پوری دنیا میں شور تھا ہمارے تب اہل اقتدار جو آج کے اہل اقتدار اور تب کے اہل اقتدار تھے انٹرنیشنل میڈیا تک نے کبھی سرے پیلس چھپتا تھا کبھی فلان corruption چھپتی تھی کبھی فلان corruption چھپتی تھی تو وہاں پر ایک بندہ آیا عمران خان جو بیداغ ماضی کے ساتھ آیا اور جو انٹرنیشنل نہیں انٹرنیشنل ہیرو تھا اس کے پاس ایک بیانیا تھا اور وہ بیانیا کیا تھا انصاف کا اس کی سیاسی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف رکھا گیا کہ ملک کے اندر انصاف ہوگا تو یہ corruption بھی کم ہوگی mis management بھی کم ہوگی غریب آدمی کے بچے کو بھی وہی opportunity ملے گی جو زرداری صاحب کے بچے کو یا نواز شریف صاحب کے بچے کو مل رہی ہے سو وہ بیانیا تھا اس بیانیا کے اوپر قوم متفق ہو کے اس بندے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اب وہ ستائیس سال لگے ہیں اس قوم کو اس بندے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے آپ جب تک اس کے انٹی کو اس قسم کا بڑا آدمی نہیں لے کے آتے جو اتنا ہی نیٹن کلین ہے جو اتنا ہی بڑا ہیرو ہے جس کا ماضی اتنا ہی بیداغ ہے آپ کسی طرح سے بھی عمران خان کا ووٹ بینک نہیں توڑ سکتے آپ کو اس corruption کی کوئی کہانی نہیں ہے عمران خان کی آپ نے توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ کی تو وہ توشہ خانہ ہے جس میں آپ تمام لوگ وہ گفٹ بھی لیتے رہے جو allowed بھی نہیں تھا گاڑنیاں تک لوگ لیتے رہے توشہ خانہ سے تو corruption تو وہ اگر نکلے گی تو نکلے گی نا ابھی تک آپ سارا سٹیٹ کا زور لگا کے بھی کچھ بھی اس کے اوپر ثابت نہیں کر سکے سو پھر اس کے اوپر آ جا کے کیا کہانی بچتی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی ضرورت ان کو کیوں پیش آئے گی تو ان کو صرف ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ عمران خان is uncontrollable his popularity his vote bank is uncontrollable آپ میں سے کوئی propaganda آپ کا کوئی tool آپ کی کوئی سختی control نہیں کر سکے عمران خان کی popularity so that is the reason عمران خان needs to be controlled that is what people think that is what سوچنے والے کرنے والے لوگ سوچتے ہیں I personally think you put عمران خان behind the bars آپ عمران خان کو جیل میں ڈالتے ہو عمران خان کی popularity اور بڑھتی جائے گی and that is what I think field کا آدمی ہوں سڑکوں پہ ہوتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں عمران خان کی popularity یوں نہیں کم ہوگی unless until کہ کچھ بہت بڑا damaging factor نہ آجائے کچھ بہت بڑی corruption کی story جو ثابت کی جا سکے الزام نہیں جو ثابت کی جا سکے وہ آجائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو ہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ